موسیقی اب تک میں نے آپ کی خدمت میں کورونا وائرس کو حدیث کی روشنی میں دو ویڈیو میں بیان کر کے آپ کی خدمت میں بھیج دیا ہے پہلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتلایا تھا کہ کورونا وائرس کا ذکر حدیث میں کس طرح ہے اور کتنی حدیثوں میں ہے اور دوسری ویڈیو میں آپ کو کورونا وائرس کا علاج حدیث کی روشنی میں بتلایا تھا آج آپ کو حدیث کی روشنی میں چند باتیں بتلانی ہیں پہلی بات یہ بتلانی ہے کہ کورونا وائرس کی آر میں کیا کیا ہوگا اور ہو رہا ہے دوسری چیز حدیث کی روشنی میں یہ بتلانی ہے کہ کورونا وائرس کے بعد ایک بڑی جنگ عظیم ہونے والی ہے وہ کون سی جنگ ہوگی تیسری بات کورونا وائرس کے بعد کی دنیا کا نقشہ کیا ہوگا تو اس طرح کی کچھ باتیں مجھے آپ کو بتلانی ہیں تو بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھے نشانیاں بتلائی ہیں جن میں سے ایک موتانی کا قعاش الغنمی بتلائی یعنی بھیڑ بکڑیوں کا تاعون کا ذکر حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث کی کتابوں میں اس معنی کی تقریباً پچاس روایتیں موجود ہیں یہ جو لفظ ہے موتان اس کے معنی اس کے دو معنی ہیں پہلے معنی ہے کسرت سے واقع ہونے والی موت اور دوسرے معنی ہے مویشیوں میں واقع ہونے والی موت اور قعاش کے بھی متعدد معنی ہے بھیڑ بکڑیوں میں واقع ہونے والی ایک بیماری کو بھی قعاش کہتے ہیں جس سے بھیڑ بکڑیاں فوراں مر جاتی ہیں اسی طرح سینے میں واقع ہونے والی ایک بیماری جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بیماری گویا حلق کو توڑ دے گی اس کو بھی قواس کہتے ہیں تو یہاں پر سب سے اہم نکتہ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ یہ جو دو لفظ اس حدیث کے اندر بیان فرمائے ہیں ان دونوں کے معنی کا اطلاع اور کرونا وائرس کی موجودہ وبا کے بارے میں صحیح ثابت ہو رہا ہے ویا حدیث کی روشنی میں حدیث میں یہ کہنا کہ اس سے لاحق ہونے والی بیماری سینے سے متعلق ہوگی یہ حدیث نبوی کا بہت بڑا اعجازی بیان ہے اور کرونا وائرس بیماری کی پہلی علامت اور پہلی نشانی حلق کا درد ہے یہاں پر آپ یہ فرق سمجھئے کہ حدیث میں کرونا کو تاعون نہیں کہا گیا ہے بلکہ قواس کہا گیا ہے تاعون ایک متعدی بیماری ہے جو بیکٹیریا سے پھیلتا ہے اس کے برخلاف قواس ایک وائرس ہے جو مویشیوں سے انسانوں میں پھیلتا ہے تو حدیث کے اندر موجود لفظ موتان کے ایک معنی بہت زیادہ موت واقع ہونا ہے اس کے یہ معنی کرونا سے ہونے والی موت پر نظر ڈالنے سے واضح ہو جاتے ہیں اس لئے ہمیں اس پر خطر وقت میں اس سے خوف کھانے کی نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے اور حدیث میں بتلائی گئی تدابیر کے مطابق جو چیزیں حدیث کے اندر بتلائی گئی ہیں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ان چیزوں پر عمل کرنے کی اور احتیاط بھرتنے کی ضرورت ہے کرونا وائرس کا یہ فتنہ آگے چل کر کیا خطرناک صورتحال اختیار کرنے والا ہے اس کے متعلق آپ اپنی سکرین پر یہ حدیث دیکھئے اس حدیث کے اندر کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں نمبر ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں یہ حدیث اس حدیث کے اندر یہ بتلائی ہے کہ یہ فتنہ مسلمانوں پر واقع ہونے والا سب سے خوفناک فتنہ ہوگا نمبر دو اس فتنے میں مخصوص لوگ ہی مبتلا ہوں گے اس فتنے کی پکڑ میں کچھ خاص لوگ ہی آئیں گے مگر اس کی آزمائش سب کے لیے ہوگی یعنی یہ وائرس ہر کسی کو نہیں ہوگا بلکہ اسی کو ہوگا جو اس کے رابطہ اور کونٹیکٹ میں آئے گا ہر کسی کو یہ وائرس نہیں ہوگا اور جو اس سے بچنے کی کوشش کرے گا یہ اس کو لاحق نہیں ہوگا جو اس سے دوری بنائے گا یہ فتنہ اس کو لاحق نہیں ہوگا نمبر تین حدیث کے اگلے ٹکڑے میں اس فتنے سے ہونے والے ایک اہم خطرناک چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس فتنے کی آر لے کر اہلِ باطل اہلِ حق پر غالب آ جائیں گے جو غلط لوگ ہیں جو باطل لوگ ہیں وہ صحیح لوگوں پر حق والے لوگوں پر غالب آ جائیں گے اور ہر جگہ ظلم و ستم عام ہو جائے گا اس ظلم و ستم کی بعض شکلیں پہلے ہی رونما ہو چکی ہیں اور اس کی آر لے کر ہمارے ملک میں ایک خاص طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آگے چل کر یہ فتنہ کیا صورتحال اختیار کرے گا اس کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن ہاں اس کے اشارے دیئے گئے ہیں کہ دنیا کو اب ایک نئے عالمی نظام کی ضرورت ہے چنانچہ امریکہ کے ایک بہت بڑے یہودی نے ابھی جلد ہی میں اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کورونا کے بعد کی دنیا موجودہ دنیا سے بالکل الگ ہوگی سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ کورونا سے لاکھوں انسان مر چکے ہیں اور مر رہے ہیں کروڑوں لوگ بھوک کا شکار ہیں ایک طرف دنیا بھر کی طاقتور اور کمزور معیشتیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں اور دوسری طرف دنیا کورونا کے ویکسین کو ترس رہی ہوگی تو اس لئے نئے نظام کے یہ جو نئے نظام لوگ جس کی تلاش میں ہیں اس نئے نظام کا کیا نقشہ ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا جس طرح دوسرے نبیوں نے دجالی فتنے سے پناہ مانگی ہے اسی طرح اللہ کے نبی نے اس فتنے سے پناہ مانگی ہے اللہ کے نبی نے ایمیں ہر جسے پناہ مانگی ہے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس فتنے سے وہی بچے گا جو اس وقت اللہ تعالی سے دعا کرے گا اور اللہ تعالی سے اس طرح دعا کرے گا جس طرح دوبنے والا اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے اس طرح یعنی دوبنے والے کی طرح دعا کرے گا تو وہی اس بیماری سے محفوظ رہے گا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے دوسری چیز اس حدیث کے اندر یہ بتلائی جا رہی ہے کہ یہ عظیم آزمائش بارہ سالوں تک جاری رہے گی بارہ سال تک یہ جاری رہے گی اگر دیکھا جائے تو اس بیماری کو شروع ہوئے اب تک تقریباً چار مہینے گزر چکے ہیں اور سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں کسی بھی ویکسین کو دریافت کرنے میں اٹھارہ مہینے کا وقت تو کم سے کم لگتا ہے پھر ویکسین تیار ہونے کے بعد دنیا کے ہر شخص تک ویکسین کو پہنچانا یہ بہت بڑا کام ہے اس میں سالوں سال لگ جائیں گے اور تیسری چیز اس حدیث کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ جب اس آزمائش کا دور ختم ہوگا تو مشرق وستہ میں ایک عظیم جنگ کا آواز ہو چکا ہوگا جس سے بہت بڑے پیمانے پر لاکھوں افراد مارے جا چکے ہوں گے اور لاکھوں افراد اس جنگ میں مارے جائیں گے تو اس لئے آپ حضرات یہ بات یاد رکھئے کہ یہ جتنے بھی حالات آ رہے ہیں ان تمام کا ذکر احادیث کے اندر موجود ہے اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اللہ رب العزت اللہ رب العزت سے داکھے اللہ رب العزت سے داکھے